میڈیا پر فنڈنگ کا الزام صحافی تنظیم وزیر آزم کے خلاف خطہ کے عزت کا دعویٰ دائر کریں سینئر صحافی مظہر عباس نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے جلسے میں میڈیا کے بارے میں جو باتیں کی ہیں اس کے رد عمل میں صحافیوں پر حملے بھی ہو سکتی ہیں اس لئے صحافی تنظیم کو اکٹھے ہو کر اس پر ایکشن لینا چاہیے نیا دور ٹی وی کے پروگرام خبر سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کو بریف کیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا اور دیگر سائٹس آئندہ الیکشن سے پہلے آپ کے خلاف منظم ہو کر حملہ کریں گی اس لئے آپ کو چاہیے کہ ان کا ابھی سے صدباب کر لیا جائے مظہر عباس کا کہنا تھا کہ لیکن انہیں اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ میڈیا کو روک نہیں پا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں دوہزار اٹھارہ سے لے کر آج تک تسلسل ہے کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا جائے ان کا کہنا تھا صحافیوں نے وزیر آزم سے معافی کا مطالبہ تو کیا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ معافی مانگ لیں اس لئے انہیں حتا کہ عزت کا کیس دائر کرنا چاہیے وزیر آزم سے پوچھا جائے کہ کن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے خیال رہے کہ وزیر آزم امنان خان نے گلشترول جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ میڈیا کا جمہوریت میں بہت بڑا رول ہوتا ہے میڈیا کا کام لوگوں کے اندر شعور اجاگر کرنا ہوتا ہے امر بالماروف کی سب سے زیادہ ذمہ داری میڈیا کی ہوتی ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی میڈیا ہاؤسز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے کئی کو تو باہر سے فنڈنگ کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں یہ چیز اپنی عوام پر چھوڑتا ہوں کہ وہ جب میڈیا کو دیکھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ وہ ڈاکون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں کوئی باہر کی قوت پاکستان میں حکومت کو گرانا جائے تو اس کے لئے کتنا آسان کام ہے کہ بیس لوگوں کے ضمیر خرید لے تو وہ گر جائے گی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں